بکس آن لائن میں خوش آمدین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹس نوٹفکیشنز کو آن کیجئے مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 48 حصے کے ساتھ حاضر ہیں اس وقت ہم اس کتاب کا جو باپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گوریا آج ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 433 سے آغاز کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں باقی ملاقات پر اس چینلمنٹ کی خموشی کے بعد گویا توفان امڑ آیا علی نے اعلان کر دیا کہ ہر تال کر دی جائے اور گوریوں کو کوئی خط نہ لکھا جائے جب تک وہ ملاقات پر آمادہ نہ ہو جائیں اس کا تو بلکہ یہ خیال تھا کہ احتجاج کے تحت جمال کوٹھے بر ان کے روبرو کھڑا ہونا بھی موقوف کر دے جمال کو علی کے خیال سے اتفاق نہیں تھا نہیں یار ایسا نہ کرو وہ بار بار چلا رہا تھا کہیں اس زد میں بات ہی نہ ٹوٹ جائے جمال اس کی منتے کر رہا تھا ہاتھ جوڑ رہا تھا مگر علی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا یہ میرا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ وہ کہہ رہا تھا اگر تمہیں میرا فیصلہ منظور نہیں تو ملاقات کرنے کی میری ذمہ داری نہیں وہ جمال پر یوں دھونس جمع رہا تھا جیسے اس کی ذمہ داری ختم ہو جانے کے بعد گوریوں سے رسم و راہ ختم ہو جانا ایک تیہ شدہ عمر تھا علی کے فیصلے کی کئی وجہات تھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس معاملے سے کنارہ کش ہو جائے اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس پتلیوں کے کھیل کو چھوڑ کر اپنی دیوی کے پاس چلا جائے اسے وہ یاد آ رہا تھا جو کرسی سے لٹکا کرتا تھا وہ پشانی جس کے این درمیان میں تلق لگا ہوا تھا وہ آنکھیں جو کشتیوں کی طرح ڈولتی تھی چونکہ علی جذباتی طور پر اس رومان سے بے تعلق تھا اس لئے وہ اس معاملے میں بڑی سے بڑی جرت کر سکتا تھا اور اب وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ محبت میں ذہنی بے تعلقی کامیابی کی زامن ہوتی ہے اور انسان جس قدر متاثر ہوتا ہے اسی قدر ناکام رہتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عورت فطری طور پر اس مرد کی تسخیر پر شدت سے امادہ ہوتی ہے جو کار ناقابل تسخیر نظر آئے اور جو دل و جان سے اس کا ہو چکا ہو اس میں اسے کوئی دلچسپی محسوس نہیں کرتی اسی وجہ سے جمال ہر ایسے ایک دام سے ڈرتا تھا چونکہ اسے ان کے قرب کی آرزو تھی وہ ڈرتا تھا کہ گوریاں بگڑ نہ جائیں اس کے برعکس چونکہ ایلی آرزو سے مبرہ تھا اسے کوئی خطشہ نہ تھا اس لئے وہ چاہتا تھا کہ ان کو مجبور کر دے ان پر چھا جائے اس روز رات گئے وہ دونوں رڑتے جھگڑتے رہے کہیں مرتبہ جمال تیش کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا اچھا تو میں خود خط لکھوں گا انہیں میں خود بات چلاوں گا لیکن جلد ہی وہ واپس آ جاتا اور ایلی کی منتے کرنے لگتا آخر جمال ہار گیا اچھا بھئی وہ بولا جو جی میں آئے کرو لیکن یار میرے ان کے روبرو جانے پر کوئی بندش نہ ڈالو یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا اس روز کے بعد ایلی ان کے ہر خط کے جواب میں باقی ملاقات پر لکھ بھیجتا پہلے تو وہ یہ الفاظ دیکھ کر ہنسی انہوں نے مزاق اڑانے کی کوشش کی باقی ملاقات پر صاحب کوئی بات کیجئے کچھ کہیے کچھ سنیے آپ تو گرام فون کی اٹکی ہوئی سوئی بن کر لائے گئے پھر انہوں نے روٹ جانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی لیکن ایلی نے جواب میں اسی جملے کی رٹ لگائے رکھی دھمکیوں سے اکتا کر وہ پھر مزاق اڑانے لگی میاں مٹھو درین چیشک کے علاوہ بھی کوئی بات آتی ہے کیا اور آخر میں وہ ملاقات پر رضا مند ہو گئی اس روز جوال کی خوشی کی انتہا نہ تھی وہ بات بات پر کہکہ لگاتا اور جوش مسردت میں دونوں سے بغلگیر ہوتا اور پیار سے دھول مارتا اور پھر بے اختیار کھو جاتا کھو جاتا ہی چلا جاتا جمال کے اس جوش انبسات کو سب سے پہلے بھاں نے محسوس کیا کیونکہ بھاگ سر اوپر نیم چھتی اور چوبارے مایا کرتا تھا کیوں بھائی کیا بات ہے بھاں نے پین کا نب درست کرتے ہوئے جمال کی طرف دیکھے بغیر پوچھا کیا تمہارے چچا پھر تو نہیں آ رہے شہر نہیں تو ایلی ہنسا میں سمجھا شاید بھاں مسکراتے ہوئے بولا بہرحال کوئی بات ضرور ہے گھر سے خط آیا ہے ایلی نے بات ٹالنے کی کوشش کی لیکن جہا کے سامنے ایلی کو کوئی بات نہ سوچی جہا نے ایک ساتھ کے لئے غور سے جمال کی طرف دیکھا اور کہنے لگا آج تو جمال یوں مسکرہ رہا ہے جیسا جمال دارن مسکراتے ہوئے سیڑنگاں اترا کرتی ہے آپ تو کائی پلٹ گئی ہے اس کی ہم جہا نے کہا ان عورتوں کی کائی پلٹ ہوتے دیل نہیں لگتی ایک نگاہ ایک جملہ کتنی مغرور اور موتاج ہے یہ مخلوق جس کی ایک نگاہ سے کائی پلٹ ہو جاتی ہے کیوں ایلی پاول نے چمک کر بچھا تمہاری ہی نظر تو نہیں ہاں ایلی ہنس نے لگا میری ہی تو ہے جہا نے غور سے ایلی کی طرف دیکھا اور شاہ نے جھٹک کر کہا بہرحال اپنی نہیں اپنی نظر تو الٹا اثر کرتی ہے وہ ہنسا اگر کبھی ڈال دوں ایک نظر تو جھاڑو نہ اٹھائے تو اپنا ذمہ اس روز جمال فرتے انبسات سے بات بات پر کہکے لگاتا رہا لیکن اگلے روز سوب صویرے اتنا لمبا چہرہ لیے نیم چھتی میں آ گیا یار ایلی وہ بولا مجھے ساری رات نید نہیں آئی کیسے آتی ایلی نے کہا مزاق نہیں کر رہا جمال سنجید کی سے بولا میں کب کہتا ہوں کہ یار ساری رات کروٹے بدلتے بدلتے پہلو چھل گئے ہیں عشق و محبت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے ایلی نے اسے چھیڑا لیکن یار میں سوچتا رہا ہوں کیا خالی یہ کہنے سے اچھا ملاقات ہوگی ملاقات تو نہیں ہو جاتی بھئی بور آیا ہے تو پھل بھی لگے گا ایلی نے فلسفہ بگارنا شروع کیا لیکن ملاقات ہوگی کیسے جمال نے پوچھا جب ہوگی تو کوائف خود بخود معلوم ہو جائیں گے شاید ان کا مطلب ہو کہ ہم انتظام کریں جمال نے کہا پہ وکوف نہیں ہے وہ ایلی بولا شاید وہ انتظام نہ کر سکیں جو اتنا بڑا ٹوکرہ بھیجنے کا انتظام کر سکتی ہیں وہ ایلی ہنسنے لگا لیکن یار ٹوکرہ بھیجنے کی بات تو نہیں اور شاید انہوں نے بات ٹالنے کے لئے کہہ دیا ہو سارا دن جمال نے اپنے شکوک اور وہم سے ایلی کا سر کھا لیا ہر آدھ گھنٹے کے بعد وہ نیم چھتی میں آوجود ہوتا یار ایلی اگر انہوں نے دفتر بلالیا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے دیکھو تو یہ رومال کیسے رہے گا یار یہ کچھ اچھا نہیں اور یہ خوشبو یہ میں نے بھائیوں کی دکان سے لی تھی لیکن یار بہت ہی مدہم ہے پھر آستہ آستہ جمال بات کا رخ بدلتا یار ایلی اگر ہم یہاں تیار بیٹھے رہیں اور کوئی ہمیں بلائے ہی نہیں تو کیا ہوگا جمال کی باتوں سے ایلی چھڑ گیا شام کے وقت جب جمال نے آ کر اپنے شکوک کو ہوا دی تو ایلی نے اس کے شکوک کو رفع کرنے کی وجہ انہیں تقوید دینے کی کوشش کی شاید وہ مزاق کر رہی ہوں جمال نے کہا ہیں تو بلا کی مسخریاں ہاں یار ایلی نے جواب دیا میں سمجھتا ہوں مزاق کیا ہے انہوں نے سچ جمال کی آنکھیں ہو بلائیں ہاں ایلی نے کہا لیکن تم تو کہتے تھے بکواس کرتا تھا میں ایلی نے سنجید کی سے کہا نہیں جمال بولا اب بکواس کر رہے ہو تم وہ ملیں گے ضرور ملیں گے جو اتنا بڑا ٹوکرہ بھیسکتی ہیں وہ ضرور کوئی انظام کریں گے ایلی کی ہنسی نکل گئی جمال نے بڑھ کر اسے اپنے آگوش میں لے لیا یار تم نے تو میری جان نکال لی یہ کہہ کر تو کیا کہوں ایلی چلایا یہ کہوں تم تو بحث کرتے ہو وہ کہوں تو چیختے ہو یار میں پاگل ہو رہا ہوں جمال ہنسا وہ تو ظاہر ہے ایلی بھی ہنسنے لگا جمال کا یہ پکلاپن تین دن جون کا تون قائم رہا چوتھے روز گوریوں کا بلابہ آ گیا اور ایک وائے پھر جمال کی باچیں کھل گئیں سفید منزل گوریوں کے سہم منزلہ مکان کا نام سفید منزل تھا سفید منزل کا پچھوارا ناؤ گھر کی جانب تھا ناؤ گھر کے این مقابل ایک مختصر سی مگر فراخ گلی تھی جس کے بائیں بازوں میں چار مکانات اور دائیں بازوں میں صرف سفید منزل تھی جو گلی کے پرلے سرہ پر واقعہ تھی اس سے پر ایک مختصر سے قبرستان سے ملہکہ کچھ خالی زمین تھی اور بزار میں دو ایک ایک منزلہ دکانے تھی اسی وجہ سے سفید منزل کا پچھوارا ناؤ گھر کے چوبارے اور نیم چھتی سے پورے طور پر دکھائی دیتا تھا سفید منزل کے پچھوارے میں صرف دو کھڑکیاں تھی پہلی منزل میں کھلتی تھی تو باقی دو منزلوں میں ان انٹوں کے سراخوں کے سوات جو سفید منزل کی سڑھیوں میں بنے ہوئے تھے کوئی کھڑکیاں روشندان نہ تھا گوریوں نے جمال کو ان دونوں میں سے ایک کھڑکی میں آنے کی دعوت دی تھی یہ کھڑکی گلی کے این قریب تھی انہوں نے وضاحت سے لکھا تھا کہ مغرب کے وقت آپ اس کھڑکی کی طرف دیکھتے رہیں جب کھڑکی میں روشنی دکھائی دے تو گلی سے ہوتے ہوئے کھڑکی تک پہنچ جائیں لیکن آپ کی آمد پر کھڑکی کی روشنی بوجھ جائے گی اس رو سارے دن جمال تیاری میں مصروف رہا اس نے دو ایک لیشمی رمال خلید دے دو ایک اتر کی شیشنیاں حاصل کی پھر وہ اپنے لباس کی طرف متوجہ ہو گیا بار بار ایک جوڑا نکالتا پھر اسے رت کر دیتا اور دوسرا نکال کر بیٹھ جاتا شام کے قریب وہ بند تھن کر ایلی کے پاس آ بیٹھا یار ایلی وہ کہنے لگا کوئی مجھے وہاں کھڑا دیکھ نہ لے تم چوکس رہنا اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میری امداد کو آنا کہیں میں اکیلا ہی نہ پٹ جاؤں این مغرب کی نماز کے وقت کھڑکی میں بجلی سی چمکی ارے ایلی چلایا دیکھا ہاں جمال نے کہا عجیب سی روشنی تھی چکا چون کر دینے والی روشنی اچھا تو میں جاتا ہوں نیچے والوں سے خبردار رہنا ایلی بولا اگر انہوں نے دیکھ لیا تجھے تو خیر نہ ہوگی جمال نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے اثار تھے جیسے وہ گوریوں سے ملنے نہیں بلکہ دوار پر چڑھنے کے لیے جا رہا ہو جمال کے جانے کے بعد فوراں ہی سیڈیوں میں شہزاد آ کھڑی ہوئی اس کا چہرہ ستار سا ہوا تھا بال کھلے تھے ایلی اسے دیکھ کر چونکا وہ واقعی شہزاد کو بھولا ہوا تھا یہ کیا حال میں آیا ہے ایلی نے پوچھا دیکھ لو وہ بولی اس کی آنکھ سے ایک آنسوڈ ڈھلک کر گال پر بہ گیا ایلی کے دل پر ٹھینس لگی لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا رہا وعدہ تو پورا ہو گیا وہ بولی وعدہ جو تم نے کیا تھا اب تو ملاقات ہو گی نا یہ کہہ کر وہ مڑی اور آہستہ آہستہ سیڑنے لگی شہزاد شہزاد ایلی تڑک کر اٹھا لیکن وہ جا چکی تھی ہاں وہ اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو ملاقات ہو گئی وعدہ پورا ہو گیا چلو جان چھوٹی مجھے کیا لینا دینا ہے خواہ مخواہ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں اب میں آلی پور جا سکتا ہوں ووٹ بیٹھا سوٹ کیس سے ٹائم ٹیبل نکالا ارے وہ چلایا نو بجے بھی تو جاتی ہے گاڑی اس وقت سات بجے تھے ایلی نے جلدی میں سوٹ کیس میں چیزیں رکھی پھر ایک رکا جمال کے نام لکھا میں آلی پور جا رہا ہوں ملاقات مبارک ہو یہ رکا چوبارے میں رکھ کر لیلی نے سوٹ کیس اٹھایا اور نیچے اتر گیا بے مانی بے مصرف سٹیشن کی طرف جاتے ہوئے اس کے چاروں طرف دھندلے دھندلے نقوش خلا میں تیر رہے تھے جیسے وہ داس آسمان پر بادل تیر رہے ہوں گردو پیش ان دھندلے دھبوں سے بھرا ہوا تھا بے مانی بے مصرف دھبے جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو گردو پیش کی ہر چیز مفہوم سے خالی تھی وہ خود محسوس کا رہا تھا جیسے کھو گیا ہو اور اپنے آپ کو دھوننے کے لیے سرگردہ ہو پھر وہ ریلوے سٹیشن میں نے جانے کہاں سے کہاں جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں علی پور کا ٹکٹ تھا مگر وہ سمجھ رہا تھا جیسے علی پور کروڑوں میل دور آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں سے دور سریعہ کی دودیا سفیدی سے دور ایلی ایلی اپنا نام سن کر وہ چونکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا ایک بڑا سا دھبا تیرتویس کے قریب آیا ایلی تم ہو اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی پھر اس میلے سے دھبے نے واضح شکل اختیار کر دی اپنے روبرو چچا اماد کو دیکھ کر وہ تھٹکا آپ ہیں چچا وہ بولا میں نے اتنی آوازیں دی چچا نے کہا لیکن تم تو قدر اپنے آپ میں مگن تھے میں میں ایلی گھبرا آ گیا دراصل میں جلدی میں تھا مجھے گاڑی میں سوار ہونا تھا گاڑی میں چچا ماد نے دہرایا علی پور جا رہا ہوں ایلی نے جواب دیا اوہ چچا بولے خیر تو ہے ایک ضروری کام ہے ایلی نے کہا اچھا چچا ماد نے کہا میں تو اسی گاڑی سے آیا ہوں علی پور سے اسی گاڑی سے ایلی نے پوچھا ہاں ہاں محلے کا کیا حال ہے چچا ایلی نے پوچھا ویران پڑا ہے چچا بولے شادیوں کے بعد سب لوگ چلے گئے اور محلہ سنسان ہو گیا اوہ ایلی بولا قدر علی احمد کا گھر ویران پڑا ہے ادھر تیری ماں اور بہن ابھی کابل سے نہیں آئی اور پھر شریف بیوی بچوں کو ساتھ لے گیا ہے اب کی بار ایلی کا دل تھک سے رہ گیا لیکن وہ مسلحت کی وجہ سے خموش رہا شریف آیا تھا نا اس کے گھر والی کہتی تھی میں ساتھ نہیں جاؤں گی مگر اسے کھانے کی تکلیف تھی اس لیے منتے منتے کر کے وہ بیوی بچوں کو ساتھ لے گیا کوک سنائی دی ارے چچا بولے تمہاری تو گاڑی چھوٹ جائے گی اچھا چچا وہ بولا تو پھر ملوں گا یہ کہہ کر ایلی بھاگا پھل سے نیچے اترتے ہی جب وہ پلیٹ فارم کی طرف مڑا تو اس کے رو برو سٹیشن کی گاڑی کھڑی تھی ارے سواتھ وہ رک گیا ابھی تو پون گھنٹا باقی ہے وہ خالی بینچ پر بیٹھ گیا سمنے گاڑی میں لوگ اور سمان گڑ میں ڈھو رہے تھے کلی بھاگ رہے تھے بابو سلو مارچ کر رہے تھے دیر تک وہ وہاں اس خیال میں بیٹھا رہا کیسے لیپور جانا ہے چچا کی بات اس کے ذہن سے یوں نکل چکی تھی جیسے کسی نے کہی ہی نہ ہو وقت رینگ رہا تھا گھڑی کی سوئیان روکی ہوئی تھی وہ یہ بھول چکا تھا کہ ناؤ گھر سے بھاگ کر آیا ہے کہ جمال قبرستان کے اکب مکوریوں کی کھڑکی کے سامنے کھڑا شدت سے کھو جا رہا ہے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ کھو گیا ہے اور اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے علی پور جا رہا ہے وہ علی پور جا رہا ہے وہ علی پور جہاں شہزاد رہتی ہے جس کا بازو کرسی سے نیچے لٹکتا ہے آنکھیں ڈولتی ہیں اور ماتھے کی بندی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے اہلی نے سار اٹھایا سامنے دوار پر سائن بورڈ لگا ہوا تھا شہزاد سنو ارے وہ چونکا شہزاد سنو محلہ ویران پڑا ہے شریف بیوی بچے لے کر چلا گیا ہے چچا مات چلانے لگا اہلی یوں تڑپ کر اٹھ بیتھا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا ہو شہزاد چلی گئی شہزاد چلی گئی انجن نے کوک ماری محلہ ویران پڑا ہے ویران پڑا ہے ویران پڑا ہے گاڑی چلنے لگی اہلی نے انجانے میں سوٹ کس اٹھا لیا اور انجانے کس طرف چل دیا کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تھا وہ ٹی سٹال پر کھڑا چائے پی رہا تھا سٹیشن کے باہر پہنچ کر وہ بوکنگ آفیس کے سامنے روک گیا ایک ٹکٹ علی پور ایک شخص چلا رہا تھا ایک ٹکٹ علی پور اہلی نے اپنی مٹھی کھولی ٹکٹ پر حسرت بھری نظر ڈالی پھر اس نے چھپکے سے ٹکٹ اس آدمی کی مٹھی میں تھمادی اور باہر نکل گیا ٹانگوں کے اڈے کے قریب پہنچ کر وہ سٹیشن کے چھوٹے سے بغیچے میں پہنچ کر بیٹھ گیا اردگرد ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا جس میں بطنگاں ٹمٹمانے کی کوشش کر رہیں گی قریب ہی دو انچے لمبے درخت اداس کھڑے تھے سمنک ویران مسجد کے منار گویا مہوے حیرت کھڑے تھے دور کوئی چکی ہونک رہی تھی دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا آہستہ آہستہ سڑک ویران ہو گئی دکانے بند ہو گئیں سٹیشن بھیڑ سے خالی ہو گیا کتے بھونکنے لگے بابو جی چلو گے ایک تانگے والے اس کے قریب آ کر کہنے لگا کہاں جاؤ گے بابو جی وہ چونکا کہاں جاؤ گے بابو جی کتہ رو رہا تھا دفتہ نے اسے خیال آیا کہ اسے جانا ہے کہیں نہ کہیں جانا ہی ہوگا ہاں اس نے تانگے والے سے کہا کیس اٹھا لیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ملاقاتیں اکلے روز جب اعلی بدار ہوا تو جمال اس کے سرحانے بیٹھا تھا مار لے یار تم نے حد کر دی وہ چلا رہا تھا تم کہاں چلے گئے تھے شکر ہے تم علی پور نہیں گئے یار مجھے منجدھار میں چھوڑ کر تو نہ جاؤ وہ چلائے چاہ رہا تھا تم بولتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے تمہیں جمال مسلسل طور پر چلا رہا تھا لیکن علی خموش تھا علی محسوس کر رہا تھا جیسے اسے سنہری بال اور گوریوں سے کوئی تعلق نہ ہو جیسے زندگی میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی ہو اس کے روبرو عاصف کھڑا مسکرا رہا تھا آج ہو آج ہو علی وہ اسے اپنے مقصوص انداز میں بلا رہا تھا اس روز کئی مرتبہ جمال اس کے پاس آیا کئی مرتبہ جمال نے کوشش کی کہ علی اس سے پوچھے کہ ملاقات کیسی رہی لیکن علی نے اسے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا یار میری طبیعت اچھی نہیں لیکن رات کے وقت جب علی چار پائی پر لیٹا ہوا تھا تو جمال نے آ کر خود با خود قصہ چھیڑ دیا یار ایسی ملاقات کا کیا فائدہ وہ صلاح دار کھڑکی کے اندر رہی اور میں باہر اور پھر ہر آہٹ پر یہ خطرہ کہ کوئی دیکھ نہ لے کوچھ نہ بیٹھے کہ میاں یہاں کھڑے کیا کہ رہے ہو ادھر وہ اندھیرے میں کھڑی تھی اندر بتی بھی نہیں تھی وہ پندیرہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن یار ان کی آوازیں اتنی پیاری ہیں اور ان کی باتیں اتنی رنگین ہیں میں کہ تمہیں کیا بتاؤں بڑی تیز ہیں وہ اور بڑی نڈر اور یار انہوں نے مجھے سگرٹ پلائے پان کھلائے میں نے بتری کوشش کی کہ سگرٹ دیتے وقت ہاتھ سیفوں سے باہر نکالے لیکن وہ بڑی چلاک ہیں فوراں بھام لیتی اور کہکہ مار کر ہنس دیں ہم سے چلاکی نہیں چلے گی صاحب وہ ہنس نے لگا وہ مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی اور میں حیران کھڑا تھا بت بنا کھڑا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ گونگے ہیں یا بات کیجئے کوئی یوں تصویر بن کر کھڑے رہنے سے فائدہ ہاں یار جمال چلانے لگا انہوں نے کئی بار مجھ سے کہا ہاں صاحب تو وہ باقی ملاقات پر جو لکھتے تھے آپ بار بار اب بتائیے نا وہ باقی کیا ہے اب کیا ہو گیا آپ کو چار روز بعد پھر بلا بایا اور جمال نئی امیدیں لے کر نئے جوش اور نئی تیاریوں کے بعد کھڑکے پر جا کھڑا ہوا جب وہ واپس آیا تو اس کے شانے اندر دھنسے ہوئے تھے گردن لٹکی ہوئی تھی اس روز وہ چکچاپ آ کر بیٹھ گیا اور گہری فکر میں کھو گیا یار وہ تانے دیتی ہیں وہ کچھ دیر کے بعد بولا کہتی ہیں خطوں میں تو بڑی باتیں بگھارتے ہیں آپ بڑے نکتے پیدا کرتے ہیں لیکن سمنے آ کر کیا ہو جاتا ہے مو سے بات نہیں نکلتی اور یار کچھ دیر کے بعد وہ پھر جوش میں کہنے لگا اب تو سارا راز فاش ہو گیا اس سے تو بہتر تھا کہ ملاقات ہی نہ ہوتی ایلی خموش بیٹھا رہا چار روز کے بعد جب پھر بلا بایا تو جمال خوش ہونے کی وجہ برا سا مو بنا کر کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا جانے کا کیا فائدہ البتہ تم ساتھ چلو تو ٹھیک ہے چلو گے ہم ہم ایلی نے جواب دیا میرا وہاں کیا کام اور پھر جس کو بلائے جاتا ہے وہ ہی جاتا ہے نا لیکن میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں ایسا زبردستی لائے ہوں جمال نے کہا اگر وہ پوچھیں کہ زبردستی لانے کا مطلب ایلی نے پوچھا کہہ دوں گا باتیں کرنے کے لیے ایلی کی ہنسی نہیں کر گئی بھائی واہ وہ بولا خط میں لکھوں باتیں میں کروں پھر تم کیا کروگے ہاں یار بات تو درست ہے میں بتاؤں ایلی بولا بتاؤ تمہارا مطلب ہے کہ سودا خرید کر ہنڈیاں پکا کر برتن میں ڈائل کر میں تمہارے سمنے رکھوں پھر تم اسے کھاؤ جمال نے کہکہ مار کر کھجانا شروع کر دیا یار بات تو کچھ ایسی ہی ہے ایلی دفتن سنجیدہ ہو گیا دیکھو جمال اس کھیل میں سودا لانے اور ہنڈیا پکانے کی دلچسپی ہوتی ہے کھانا اہم نہیں ہوتا لیکن یار جمال بولا میں کیا کروں میرا دل جو چاہتا ہے اس وقت ایک ساتھ کے لیے ایلی نے جمال سے نفرت کا جذبہ محسوس کیا لیکن خاموش رہا شام کے وقت جب کھڑکی میں چمکتا روشنی نظر آئی تو ایلی نے زبردستی جمال کو اٹھایا اور پھر دھکیل کر نیچے لے گیا تاکہ ان سے ملے نیچے جا کر جمال نے ایلی کی منتے شروع کر دی اب آبی جاؤ یار دس قدم تو ہے یہاں سے تیرا کیا بگڑ جائے گا اپنی بات بن جائے گی جمال کو بھی تک احساس نہیں ہوا تھا کہ ایلی کو اپنے معاملے میں ڈال کر وہ بات بگاڑ رہا ہے لیکن ایلی کو پورے طور پر احساس ہو چکا تھا کہ جمال بات بنانے کا خواہش من نہیں وہ صرف ملاب کا مطمئنی ہے خصوصی ملاب ایسا ملاب جس میں لوہی کی سلاخیں حائل نہ ہوں اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ گوریاں اس کی اس خواہش سے کمہا کا واقف ہو چکی ہیں اس کے باوجود نہ جانے کیوں ایلی نے جمال کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس روز ان کی ملاقات کافی مختصر رہی واپس آ کرنا جمال نے کوئی بات کی اور نہ ہی خوشی یا تاجب کا اظہار کیا اگلے روز گوریوں کا جو خط مصول ہوا وہ سارا کال کلوٹے کے نام تھا جس میں اسے بار بار تقید کی گئی تھی کہ ان سے ملنے کے لئے سنیری بالوں کے ہمراہ آئے اور اس سے پہلے وہ کیوں نہ آیا تھا اور کال کلوٹا ہونے پر جلتا کیوں ہے موہ کیوں چھپاتا پھرتا ہے روتا کیوں نہیں ہے اور نہیں روتا تو شکل ایسی کیوں ہے اس خط پر ایلی حیران ہوا اتنا لمبا چوڑا خط اسے کبھی مصول نہ ہوا تھا اور پھر سارے کا سارا اس کے نام اس سے پہلے تو کبھی کبار اس کے نام کا رکا ملفوف ہوتا تھا اور اس رکے کی حیثیت زمنی ہوتی تھی حیرت کی بات تھی ایلی سارا دن اس بارے میں سوچتا رہا پھر اسے قرآن سے ملوم ہوا کہ یہ سب کچھ جمال کی کہنے پر ہوا ہے پچھلی ملاقات میں اس نے اس کے سنوہ کوئی اور بات ہی نہ کی تھی شام کے وقت جمال اس کے پاس آ بیٹھا اور سفید منزل کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا مغرب کے وقت کھڑکی میں تیز روشنی دیکھ کر وہ اچھلا لو وہ بھلا رہی ہیں اس نے ایلی سے کہا ابھی تو تم کل ہی مل کر آئے ہو ایلی نے کہا اور رات کے خط میں تو اس ملاقات کا تذکرہ نہ تھا انہوں نے زبانی بتایا تھا مجھے جمال بولا کہ شام کو اگر روشنی جلے تو آ جانا ورنہ نہیں پھر وہ ایلی کی منتیں کلنے لگا ایلی حقیقتاں وہاں جانا نہیں چاہتا تھا غالبا وہ کال کلوٹے نے اس کی اناک و صدمہ پہنچایا تھا اس واسطے ایلی ان میں کوئی دلچسپی محسوس نہ کرتا تھا یا شاید اس کی کوئی اور وجہ ہو بہرحال اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ جمال اس کے بغیر اکیلا ہی چلا جائے لیکن جمال گویا اسے ساتھ لے جانے کی قسم کھائے ہوئے تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ایلی کو جمال کے ساتھ جانا ہی پڑا واقع انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں موسیقی